کہتے ہیں کہ کیا تحجد با جماعت بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر ایسا ہے کہ امام کوئی موجود ہیں اور کچھ لوگ ایسی موجود ہیں امام صاحب کھڑے ہوئے لوگوں نے پیسے جماعت قائم کر لی تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے ساتھ با جماعت تحجد پڑھائی ہے یہ باقیدہ بخاری کے حدیث سے ثابت ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں پہنچے تو وہاں پر آپ نے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ دو رکعت نماز آپ میرے گھر میں ادا فرمالیں میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تو جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی پیچھے صفحے قائم کر لی اس طرح نفل کی جماعت کا ثبوت تو ہے تو لہٰذا اگر اس طرح جمع ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن یوں کہ باقاعدہ اس کا احتمام کرنا یہ خلاف سنت ہے اور مکروع تنظیحی ہے مکروع تنظیحی اس کام کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو پسند تو نہیں کیا لیکن اگر آپ جانبوس کر بھی کرتے ہیں تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے تو خلاص کلام یہ ہے کہ تحجد کی جماعت کی باقاعدہ ایک عادت نہ بنائی جائے اور اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور جماعت سے ایک امام کھڑا ہو گیا پیچھے جماعت قائم ہو گئی تو پھر اس میں شرعان کوئی ممانعد بھی نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ قبول ہوگی ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے کیمپ میں ہوتے ہیں مسجد پہنچتے ہیں وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی نہ زر زبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ تلفز کا ٹھکانہ ہوتا ہے تو کیا اس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں دیکھیں اگر امام کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو صرف تلفزی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو نماز کے شرائط واجبات فرائض پھر کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے کن چیزوں سے سجدہ صحب لازم ہوتا ہے پھر تحارت کے مسائل غسل کمپلیٹ ہونا چاہیے وضو کا طریقہ اس کو پتا ہو نجاستوں کے احکام کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے یہ امامت کا مستحق ہے اس کے بعد پھر وہی تلفز سے ہونا چاہیے زبرزیر پیٹ سے ہونا چاہیے تو اگر ایسا کوئی امام وہاں موجود نہیں کوئی بھی بچارہ آگے کھڑا ہو کے اس طرح نمازوں کی بربادی کا سامان کرنے والا ہو تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں اپنے علیدہ لیدہ نماز پڑھی جائے پھر علیدہ لیدہ پڑھیں گے تو وہ مسئلہ ہے کہ کم از کم آپ کی غلط ہے تو آپ کی خراب ہوگی دوسروں کے نماز تو آپ کی عرص سے نہیں ہوگی یا امام کی اپنی خراب ہوگی اس کی عرص سے دوسروں کی تو نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کو آگے کھڑا کر دیا جو امامت کا احل نہیں ہے تو اس کی نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو جائے گی جبکہ واقعی ایسی اس میں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ تلفز کا ٹھکانہ ہے نہ زیر زبر پیر صحیح پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو پھر علیدہ لیدہ نماز پڑھیں یہی ٹھیک ہے